اسلام علیکم دوستو یہ جو ویڈیو آپ لوگ دیکھ رہے ہوئے یہ تین غیر ملکی گریبتار ہوئے ہیں ایک ویزٹ ویزے والا ہے اور دو خامہ ہولڈر ہیں دوستو کیا کرتے تھے مختلف ذریعوں سے پوسٹیں کرتے تھے مختلف لوگ سے رابطیں کرتے تھے اس کے اور بھی ایجنٹ تھے اگر کسی کا خروب کا ایشو ہے وہ بھی خلق کرتا تھا اگر کسی کا اسپار ہے وہ مسئلہ بھی حل کر دیتا تھا نقل کفالے کا اگر کسی کو لائسنس چاہیے ڈریونگ کا وہ بھی وہ مسئلہ بھی حل کر لیتے تھے اگر کسی کو ٹریلے کا لائسنس چاہیے وہ بھی یہ لوگ کر کے دیتے تھے یہ آپ لوگ دوستو ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں کہ امر قائم کرنے والے دار نے ان کو ٹریس کیا اور اب اس کو ایک کو تو آپ لوگ کے سامنے گریبتار کیا اس کو پکڑ لیا بھی جا رہے آگے اس کا دوسرا ساتھی ہے اس کو بھی پکڑنے کے لئے دوسرے کے پاس بھی پہنچ گئے ہیں اس کو بھی گریبتار کر لے گئے اس کے بعد اس کا ایک اور آدمی ہے اور آخر میں ان کے گھر میں جائے گے جو اس کے دیرہ ہے اس نے ایک بیلڈنگ میں ایک شگہ ایجار پی رہا تھا یہ جتنے میں دو نمبر کام ہے یا تو ریاض میں ہو رہا ہے یا جدہ میں ہو رہا ہے ریاض پولیس کے مطابق ان لوگوں نے اب تک آٹھ میلین ریال مختلف سمرے میں مختلف سروس کے سلسلے میں لوگوں سے لیے ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے وہ غیر ملکی ہے کیونکہ غیر ملکی ہی زیادہ تر دھوکہ ہوتے ہیں اقامے قریش ہوتا ہے خروب کا ہوتا ہے کسی کو لائسنس چاہیے تو اس سلسلے میں ان لوگوں نے لوگوں سے پیسے لیے تھے جو ہم آپ لو ساتھ آئی روز شیئر کرتے ہیں کسی کو پیسے نہ دے اگر کوئی کام ہو تو کام پہلا پیسے بعد میں اور شارٹ کٹ کبھی بھی استعمال نہ کرے شارٹ کٹ کے یہ ہی ہوتا ہے ان لوگوں نے لوگوں سے آٹھ لاکھ ریال لیے ہیں مختلف کسی سے ہزار کسی سے دھو ہزار کسی سے چار ہزار اس کا بھی کام خراب اور یہ لوگ بھی گریبتار ہوئے اچھے لے گئے ابھی اس کا معلوم نہیں کہ کب تک یہ جیل میں ہو گئے تو کبھی بھی سعودی عرب میں نہ اپنے کام کے لیے اور نہ پیسے کمانے کے لیے شارٹ کٹ استعمال کریں موسیقی